جانو دلم فدائے جمال محمد است خاکم نسار کو چائے آل محمد است آل محمد است بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوان مبارک پر مبنی پروگرام آل رسول لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج جس مبارک وجود کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چار ہجری شعبان میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سن کر پہنچے بچے کا نام رکھا حسین یعنی ظاہری حسن اور باطنی خوبیوں کو جمع کرنے والا بچے کے کان میں خود ازان کہی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق بچے کے سر کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے مطابق اللہ کی راہ میں چاندی صدقہ کی اور پھر دو مہنڈے زبا کروا کر عقیقہ کیا آج میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں مکرم عطا الوحاب صاحب اور مکرم سلطان محمود صاحب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک بچپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں گزرا اور آپ کے مبارک دور میں گزرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت پائی بلکہ آپ کے اکابر صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفقت اور محبت بھی پائی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت تمام حسین رضی اللہ عنہ نے حضر رسول اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار پایا حضر رسول اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت شفیق تھے اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ ان کی شفقت لا متناہی تھی حضر رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اور اولاد نہ تھی غالباً اس وجہ سے بھی ان کو اپنے نوازوں سے بے پناہ محبت تھی روایات میں آتا ہے کہ حضر رسول اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بار بار تشریف لے جاتے اور ان کی معصومانہ حرکات سے خوشی محسوس کرتے ان کو اٹھاتے ان کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے اور اب ان کے ساتھ پیار کا سلوک کرتے نماز کے دوران حضرت امام حسن اور امام حسین مسجد میں آ جاتے اور حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے اور حضور اس وقت تک سجدہ سے ساتھ نہ اٹھاتے جب تک دونوں بچے ان کی پشت سے اترنا جاتے تو یہ بھی ایک پیار کا سلوک ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کتنا اپنے نوازوں سے کتنا وہ پیار کرتے تھے ایک دفعہ حضور خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام حسین مسجد میں تشریف لائے کمسن تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور حضرت امام حسین کو اٹھایا اور اپنے دوزانوں پر بٹھا لیا اور اسی حالت میں انہوں نے خطبہ جاری رکھا اور یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو یہ واقعات ایسے ہیں جن سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بچپن کی زندگی تھی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی دونوں کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں انہوں نے پروان چڑھا اسی طریقے سے جب حضرت رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خلفائے راشدین نے بھی وہی پیار اور وہی شفقت کا سلوک ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ جاری رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ان کے ساتھ بہت پیار اور شفقت اور عزت کا سلوک کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھی واقعات میں ملتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری دور میں جب وہ محصور ہوئے اور خارجیوں نے ان کو محصور کیا تو اس وقت بھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی حفاظت کے فرائز انجام دیئے اور اسی طریقے طریقے سے اپنے بزرگ والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دوران بھی انہوں نے جو بھی خدمات وہ انجام دے سکتے تھے اسلام کے لیے اور عطاعت خلافت میں وہ انہوں نے سر انجام دی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دردناک شہادت کے بعد حضرت عمام حسن نے کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر وہ جو صلح کی جو کوشش تھی حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حضرت عمام حسین امیر معاویہ کے ساتھ وہ اس میں بھی شامل رہے اور اس پر بھی انہوں نے حضرت عمام حسین کی بیعت کی تو ان کی جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک شروع سے ہی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اپنی والدہ کی تربیت اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کی بنا پر اس تربیت کی روشنی میں وہ پروان چڑھے اور ہمیشہ وہ اسلام کی خدمت پر مائل رہے پھر اس کے بعد آپ کی شہادت کا انتہائی تکلیف دے واقعہ پیش آیا جو کہ اسلام کی تاریخ کا ایک علمناک باب ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت تو نہیں البتہ اختصار کے ساتھ ذکر پیش کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی اہد مقرر کیا اور یہ چھپن ہجری کی بات ہے بہت سارے مسلمانوں نے انتشار سے تفرقہ سے بچنے کے لیے اس کی بیعت کر لی تاہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید اپنے فسق و فجور کی وجہ سے مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے اور پھر ساتھ ہجری میں یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے زبدستی بیعت لیں جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے اور دوسری طرف کوفہ کے لوگ جو تھے وہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دے رہے تھے اور اس بات کی یقین دیانی بھی کروا رہے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کی اطاعت بجا لائیں گے سنچہ ان حالات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچہزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کے ان حالات کی تصدیق کریں اور جب یزید کو یہ علم ہوا کہ اہلِ کوفہ حضرت امام حسین کو دعوت دے رہے ہیں ان کی بیعت کے لیے تیار ہیں تو اس نے اپنے گورنر ابن زیاد کو بسرہ سے کوفہ روانہ کیا کہ وہاں جا کے اس کا انچارج لے اور اہلِ کوفہ کو زبدستی کر کے اس بات سے روکا جائے اور سنچہ ایسے ہی ہوا اس نے اہلِ کوفہ کو لالج بھی دیا پیسے کا اور ان کو درائے دھمکایا بھی اور ساتھ ہی حضرت مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کر لیا اور پھر تین زلحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا جی حافظ صاحب اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے جب آپ نے سفر شروع کیا اور ایک مہینے کی مسافت جبتہ کر چکے تقریباً نو سو کلومیٹر تو خزیمہ مقام پر آپ کو علم ہوا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے مشورے شروع ہوئے کہ کیا واپسی کا سفر اختیار کرنا چاہیے یا پھر آگے ہی بڑھنا چاہیے اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی ارشاد فرما رہے تھے جس سے انہوں نے یہی سمجھا کہ آگے کا سفر اختیار کرنا چاہیے واپسی محال ہے اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو اختیار دیا کہ اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں تو عام لوگ تو تتر بتر ہوگے لیکن بہتر لوگ جو کہ اہلِ بیعت میں سے بھی تھے اور پھر جان عصار جو ساتھی آپ کے ساتھ تھے ان میں سے بہتر لوگ بس آپ کے ساتھ رہے اور اشراف مقام پر ابن زیاد کا جو حر بن قیس کے ساتھ لشکر بھیجا ہوا تھا اس نے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کفا چلیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اہلِ کفا کے بلاوے پر آیا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں خطوط لکھے تھے اور وہ خطوط حر بن قیس کو دکھائے بھی آگے سے وہ کہنے لگا کہ ہم نے یہ خطوط نہیں لکھے تھے ہمارے امیر سے ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کو جبرن قفا لے جائیں یا پھر آپ واپسی کا صفح اختیار کر لیں مدینہ کی طرف اس سے کہنے سے یہ مراد تھی یا تو ہمارے ساتھ قفا چلیں یا مدینہ چلے جائیں اور دونوں جگہوں پہ یزیدی حکومت تھی یعنی جبرن وہ بیعت لینا چاہتے تھے حضرت امام حسین نے بات کو سمجھا اور دیکھا کہ یہ لوگ جبرن بیعت لینا چاہتے ہیں جو کہ خلافت کے خلاف بات ہے جو اسلامی خلافت ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ انہوں نے یہ الفاظ اس سے کہے کہ اس سے تو موت بہتر ہے جس سے آپ رضی اللہ انہوں کی شجاعت کا بھی پتا چلتا ہے اور جی آپ نے آخری وقت تک صلح کی کوششیں کی اور جو آپ نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو واپس سے لے جائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی ہرگز کوئی خواہش نہیں تھی کہ جنگ کی جائے بلکہ خواہش رہی تھی کہ امن و امان قائم کیا جائے اور مسالیت کی کوشش کی جائے یہی وجہ ہے کہ آپ نے یزید کے نمائندوں کو کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو مجھے واپس جانے دو میں جا کے خدا تلکی عبادت کروں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں اسلام کی رستے میں جنگیں ہو رہی ہیں خدا کے رستے میں تو وہاں جا کے میں شہید ہو جاؤں یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ میں جا کے اس کو سمجھاؤں لیکن ان میں سے کوئی بھی بات آپ کی معنی نہیں گئی اور ایک لحاظ سے آپ پر جنگ ٹھوسی گئی اور لیکن بہتر افراد کے مقابل پر بڑا لشکر ہو تو ممکن نہیں تھا کہ آپ ان پر کسی بھی لحاظ سے فتح پاتے اور نہ آپ کا مقصد تھا کہ شکست دینا ظاہری طور پر یہ جنگ کے لحاظ سے چنانچہ باوجود قلیل افراد آپ کی معیت کے آپ نے مقابلہ کیا اور جیسے کہ حضرت مسلم اسلام نے بھی فرمایا کہ آپ لوگ آپ کے ساتھ کے افراد جو ہیں وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے لیکن آپ حق اور کی جو حمایت میں علم لے کر کھڑے ہوئے تھے آپ اپنے اس بات سے ٹلے نہیں یہ تمام واقعات جو ہیں اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی دردناک واقعات ہیں اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایسی بربریت کا ثبوت دیا جو کہ جس سے ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں کوفیوں نے خیموں پر حملے کرنے شروع کیے ان کو لوٹنا شروع کیا اور جو خواتین تھیں اہلِ بیعت ان کے سروں سے ڈبٹے اور چادریں چھیننے شروع کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ناش کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی گئی کہ یہ اعلان ہوا کہ جو بھی گھٹ سوار ان کی لاش کو روندنا چاہتی ہیں وہ سامنے آئیں اور دس گھٹ سوارے سے آئے جنہوں نے ان کی ناش کو روندہ اور ان کے جسم کے حصے بخرے ہوئے اور پھر ان کی سر تن سے جدا کیا گیا اور وہ سر یزید کی دربار میں جا کے پیش کیا گیا تو یہ ایک ایسا بربریت کے واقعات ہیں جو سن کے افسوس ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد اس طرح کی حالات پیدا ہوئے جی سلطان صاحب نہائیت ہی دردناک واقعات ہیں حضرت اکتس مسیح معود علیہ السلام اپنے مبارک الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں آخری وقت میں جو ان کو ابتلاہ آیا تھا کتنا خوفناک ہے لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ستاون برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے جب سولہ یا سترہ آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گبراہت اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینہ بند کر دیا گیا اور ایسا اندھیر مچایا گیا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی اب دیکھو کہ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے اور یہ سب کچھ درجہ دینے کے لئے تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کی آپ کی ازواج میں حضرت لیلہ، حضرت رباب، حضرت سکینہ اور غزالہ کے علاوہ کسرا شاہ اعران یزدگرد کی بیٹی شہربانو بھی تھی ان سے آپ کے آٹھ بیٹے بیٹیاں ہوئیں جن کے نام یہ ہیں آپ کے سارے صاحب زادے کربلا کے واقعہ میں شہید ہوئے سوائے حضرت علی زین العابدین کے جو امام زین العابدین کے نام سے بھی موصوم ہیں ان کی شادی حضرت حسن کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی جن سے آگے سادات کی نسل جاری رہتی ہے جہاں تک آپ کی سیرت اور حسن اخلاق کا تعلق ہے اس کا ایک پہلو تو اس واقعہ کربلا سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح آپ کامل وفا کے ساتھ اور خدا تعالی کی اطاعت بجا لاتے ہوئے حق پر قائم رہے سچائی پر قائم رہے اور اس کی خاطر کتنی بڑی قربانی آپ نے پیش کی اس کے علاوہ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنا بیشتر وقت خدا تعالی کی عبادت میں صرف کرنے والے کسرت سے روزے رکھتے ہیں کسرت سے اتقاف کرنے والے اور پھر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے پچیس حج پیدل چل کر کیے اور اسی طرح صدقہ خیرات میں بھی سبقت لے جانے والے آپ کی یہ ایک دعا بھی ملتی ہے جسے آپ کی دنیا سے زہد اور بے رغبتی کا بھی اندازہ ہوتا ہے آپ اس میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالی مجھے آخرت کا شوق عطا فرما اور دنیا سے بے رغبت کر اور آخرت کی بصیرت عطا فرما جس کی وجہ سے میں نیک کام کروں اور سیاد سے میں دور رہوں جی حافظ صاحب اور بار بار پتا چلتا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو مبارک آل تھی وہ نہ صرف آپ سے ان کا جسمانی تعلق تھا لیکن واقعی میں روحانی اولاد بھی تھی جس کی وجہ سے وہ اور بھی قابل عزت اور قابل تحریم ہیں ناظرین کرام ہم اپنے پروگرام کا اختتام حضرت اکتس مسیح معود علیہ السلام کے ان مبارک الفاظ سے کرتے ہیں جن کے حرف حرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نیز ساری آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ٹپک رہی ہے آپ فرماتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ تاہر متحر تھا اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے اور ایک ذرہ کی نہ رکھنا اس سے موجبِ سلبِ ایمان ہے اور اس امام کی تقوی اور محبتِ الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہے اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبتِ الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک وصلیم انکا حمید مجید وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانو دلم فدائے جمال محمد خاکم نسار کو چائے آل محمد آل محمد 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 محمد